بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو افتاری جیسا کہ آپ معلوم ہیں کہ رمضان کی جو ہے آج چوتھی افتاری ہے تو آج ماشاءاللہ سے چوتھا روزہ جا رہا ہے تو آج جیسا کہ آپ کو چیزوں کا دیکھ کے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج میں دیں بڑے بنانے لگی ٹھیک ہے یہ وہی پھلکی ہیں جو میں نے اس دن بنائی تھی تو انہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیم گرم پانی میں ڈپ کر کے تو انہیں نکال لیا ہے یہ دیکھیں کتنی سافٹ سی اور کتنی اچھی سی بنی ہیں یہ وہ پھلکی ہیں اور یہ وہ بڑے بنائے تھے جو یہ بھی دیکھنے کتنی سافٹ ہے اور آپ نے اس کو نیم گرم پانی میں دو منٹ کے لیے ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد ہاتھ سے نچوڑ لینا ہے تو سب سے پہلے انگریڈینٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چاہیے دہی بلے بنانے کے لیے تو پھلکیاں چاہیے ہمیں اور یہ میں نے باریک کٹی ہوئی بندگو بھی لی ہے تو ایک بڑی پیاز چاہیے جس کو میں نے باریک کٹا ہے اور ہری مرچیں ہیں دنیا ہے میرے پاس دیکوریشن کے لیے اس کے بعد علو لے لیے ہیں ایک چاہے تو ایک بڑے سائز کا علو ایک ہی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میرے پاس بلے ہیں اور جو مسالے اس میں جائیں گے جو ہم مسالے اس میں ڈالیں گے اس میں ہے نمک چاہٹ مسالہ تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اور تھوڑا سا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس کالا نمک ہے تو آپ کو بیٹ کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ تیزی سے کم ہوتا جائے تو میں اپنی فیملی کے اکارڈنگ بنا رہی ہوں تو میں نے اس میں دیں ہی زیادہ ڈالے گا ٹھیک ہے میں نے آدھا کلو دیں ہی لے لیا ہے اور یہ جو آپ کو بیچ میں سبز نظر آ رہا ہے یہ میں نے چٹنی گرین چٹنی فریز کی ہوئی تھی یہ میں نے وہ باس اس میں ڈالی ہے ٹھیک ہے جب بھی آپ بھلے بنائیں پہلے آپ دیں ہی کے مسالے مکس کیا کریں بھلے ڈال کے اس کو زیادہ چمچ نہیں ہلانے یہ دیکھیں جو اس میں گرین چٹنی جائے گی اور کیچپ جائے گی یا ریڈ چٹنی جائے گی ریڈ چٹنی میں کبھی آپ کو بنانے سکھا دوں گے یہ ہم نے دہی میں جو ہے وہ گرین چٹنی مکس کی اس کے بعد ہم دہی میں یہ مسالے ایٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سو پھلکیوں اور بلوں کو نکال کے پاکی سارے مسالے ہم اس میں ایٹ کرتے جائیں گے تو میں ایٹ کرنے کے بعد آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس لیے ہم نے دہی کے اندر سارے مسالے ایٹ کر دیے ہیں جس میں ہمارے ٹماٹر بدگو بھی پیاس ہری مرچے اور آلو چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے میں اس میں دہی تھوڑا سا اور ایٹ کروں گے تو آپ چاہیں تو ان میں سفید چنے بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑے سے بلکل تھوڑی سی کونٹیٹی میں ٹھیک ہے وہ بھی میں بھی سفید چنے بھی ایٹ کروں گے میرے پاس فریز ہوئے پڑے میں ہیں وہ بھی میں ایٹ کر دیتی ہوں بلکل تھوڑے سے ہاف کپ ہاف کپ سے بھی کم کہہ لیں چلیں جی یہ ہمارا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم نے جسٹ اینڈ پہ جو ہے نا ہم نے بلے اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے یہ میں نے چنے بھی ایٹ کر دی ہیں اس کے اندر تھوڑے سے بھی کل ہاف کپ تو میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے ہیں تو جب مجھے چارٹ بنانی ہوتی ہے یا کچھ اس طرح کا بنانا ہوتا ہے تو میں نکال لیتی ہوں اسی طرح سورخ لوگیا بھی فریز کر لیں اور وائٹ لوگیا بھی فریز کر لیں میں آپ کو بہت سے ڈیشز بتاؤں گی جو کوکلی جو ہے تھوڑے وقت میں جو ہے نا تیار ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کا مسالہ تیار کیا ہے یعنی دہی کے در ہم نے ساری جو چیزیں ہم نے ڈالنی تھی وہ ساری ہم نے ڈال لیے ہیں ٹھیک ہے تو مرچے میں نے کم ہی رکھی ہیں آپ اپنے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو کم یا تیز کر سکتے ہیں تو اب ہم اس میں بھلے اٹ کریں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے پھلکی اٹ کر دی اور یہ چھوٹے والے بھلے تھے اور یہ دو ہی بڑے بنے تھے جو میں نے اس دن بنائی تھے ابھی میں اور بنا کے فریز کروں گی یہ میرے ہتم ہو گئے ہیں چاہیں تو آپ صرف پھلکیاں بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ان ٹائم پہ بنائیے گا کیونکہ دہی جو ہے نا وہ یہ بھلے جو ہیں یہ چوستے رہیں گے دہی کو ٹھیک ہے تو ان ٹائم پہ بنی ہوگی تو آپ کو اچھی لگے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو یہ ہماری کوککلی بھلہ ریسپی تیار ہو گئی ہے تو کچھ لوگ سلاد والی پسند کرتے ہیں تو اسی لئے میں نے اس میں تھوڑی سی بند کو بھی ڈال دی تھی باریک سی کاٹ کے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو بھی ڈیش آؤٹ کر کے بتاؤں گی اور اس کو اوپر سے تھوڑا سا گارنش کریں گے تو آپ اگر چاہتے ہیں زیادہ میرچے تو آپ اس کے اوپر اور دلفر میرچیں بھی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں ریڈ والی جی یہ دیکھیں یہ ہماری بھلہ چاٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اس پہ میں نے دھنیا تھوڑا سا ڈالا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی جو ہے وہ دلفر میرچیں ڈال دی ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ بنائیے گا افطار میں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ بہت مزے کی بندی ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چلیں اب آگے دیکھیں